بسم اللہ الرحمن الرحیم chemistry 9th class chapter number 1 ہے topic number 1.2 ہے pay number 4 basic definitions matter anything that has math and occupy spaces called matter ہر وہ چیز جو ماس رکھتی ہو اور جگہ گہتی ہو اس چیز کو ہم مادہ کہتے ہیں for example ہماری بوڈی جو ہے وہ مادے کی بہترین مثال ہے اور ہمارے بوڈی کے اردگرد جتنی بھی چیزیں پہ جاتی ہیں تمام چیزیں ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہیں مادے کی بہترین مثال ہے for example table glass and book our body یہ تمام چیزیں مادے کی مثال ہے کیونکہ جہاں پر ہمارے پاس table ہے اس کا اپنا مس ہوتا ہے اور اس کو جہاں پر ہم رکھیں گے یہ اتنی اتنی جگہ گھیر لے گا تو یہ چیز ہمارے پاس کیا کہلائے گی matter کہلائے گی مادہ جو ہے وہ تین طبعی حالتوں میں پائے جاتا ہے physical strengthry physical strength solid liquid and gas next ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس substance کیا ہے piece of matter in pure form is called substance مادے کا وہ ٹکڑا جو خالص حالت میں پائے جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں substance کہتے ہیں for example copper ہمارے پاس ایک metal ہے جتنے بھی ہمارے پاس element ہوں گے وہ تمام کا تمام copper میں ہوں گے سبسٹانس جیسے ہمارے پاس silver ہمارے پاس aluminium gold جتنے بھی gold ہوتا ہے تمام particle جو ہے وہ gold کے ہی ہوتے ہیں تمام element gold کے ہوتے تھے اس لئے ہمارے پاس substance کہیں گے خالص ہوتا ہے اس طرح ہمارے پاس آگے mixtures the impure matter is called mixtures نا خالص مادہ ہمیں mixtures کہلاتا ہے for example ice cream air ہوا جو ہے وہ بہت سی گیسوں کا مجموعہ ہوتا ہے mixtures ہوتا ہے بہت سی گیس مل کر بنتی تو اسے ہم کہیں گے mixtures یہ تو آئس کریم بھی ہمارے پاس mixtures کی مثال ہے لکڑی بھی ہمارے پاس mixtures کی مثال ہے cold drink جو بوتلیں ہمیں پیتے ہیں وہ بھی مارے پاس mixtures کی بہترین مثالیں ہیں آگے ہمارے پاس ان کی خصوصیات پائی جاتی ہیں ہمارے پاس فیزیکل پروپرٹیز ہیں اور کیمیکل پروپرٹیز سب سے پہلے ڈیفنیشن کرتے ہیں فیزیکل پروپرٹیز کی the properties those are associated with physical state of substance وہ خصوصیات جو کسی شائع کی تبعی حالت سے تعلق رکھتی ہو آر کارڈ فیزیکل پروپرٹیز اس کو ہم کہیں گے فیزیکل پروپرٹیز for example ہمارے پاس ہے کلر کسی بھی چیز کا کلر ریڈ کلر بلیک کلر گرین کلر جتنے بھی کلر ہمارے پاس پائی جاتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے تھے ہم کہتے ہیں یہ چیز کا یہ کلر ہے تو وہ اس کی کیا ہے physical properties ہے ہمارے پاس smell ہے ہارٹیں سے ہے کہ کوئی چیز کی کسی کی اچھی smell ہوتی کسی کی بیٹھ سمیل ہوتی ہے کچھ سخت ہوتی ہے چیز کوئی soft ہوتی ہے melting point boiling point water کا جو melting boiling point ہے وہ 100 degree celsius ہے ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس sodium chloride کا جو melting point ہے وہ 800 degree celsius ہے یہ سب ہمارے پاس اس کی physical properties ہیں اسی طرح ہمارے پاس آیتی ہیں chemical properties these properties are depend upon composition of substance یہ کسی بھی substance کی ترقیب پر انحثار کرتی ہیں when a substance undergo a chemical change جب کسی substance میں chemical تبدیلی آتی ہے its composition change اس کی جو بناوٹ ہوتی ہے composition ہوتی ہے ترقیب ہوتی ہے وہ change ہو جاتی ہے and new substance are formed اور نئی شہ بن جاتی ہے for example ہمارے پاس یہاں پر یہ water ہے تو water یہاں پر ہمارے پاس liquid form میں ہے جب ہم اس کو heat کریں گے temperature دیں گے تو گرم گئے تو یہ hydrogen gas اور oxygen gas میں convert یہ liquid form میں یہاں پہ gases میں convert ہو گیا تو اس کی composition جو ہے وہ change ہو گئی موسیقا